اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ دوسرے پارے کی آیت نمبر 153 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رشاد ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہمہ الصابرین اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس سے پہلے بنی اسرائیل کے متعلق کلام شروع تھا وہ پورا ہو گیا اب آخر میں مسلمانوں کو ہدایت یہ دی جاری ہے کہ فضول بحثوں میں علجنے کے بجائے اپنے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی طرح متوجہ ہو اور چنانچہ اب مختلف اسلامی اقائد و احکام کا بیان شروع ہو رہا ہے اس بیان کا آغاز صبر کی تعقید سے ہوا ہے کیونکہ یہ دور وہ ہے جس میں مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ میں دشمنوں کی طرف سے ترہ ترہ کی رکاوٹیں پیش آ رہی تھی اور اسی زمانے میں جنگوں کا بھی سلسلہ جاری تھا تو بہت سی سختیاں برداشت کرنی پڑتی تھی تو جس کے وجہ سے پھر اللہ سبحان و تعالی نے اور ویسے بھی اصول ہے کہ اللہ تعالی سے ہم مدد مانگیں صبر اور نماز کے ذریعے سے نماز کے ذریعے سے مدد مانا یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن صبر کے ذریعے سے کیسے نہیں صبر کے ذریعے سے بھی اللہ سبحان و تعالی کی مدد متوجہ ہو جاتی ہے اور صبر کرنے والا جب صبر کر رہا ہوتا ہے جب اس کو کوئی غصہ دلائے یا کوئی تکلیف ہو تو جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کی ایک خاص توجہ ہوتی ہے اور اگر جو مانگ لے اس وقت اللہ تعالی اس کے دعا کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُخْتَرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا احساس نہیں کر سکتے مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا اللہ اکبر تو شہیدوں کے بارے میں چونکہ اس نے اپنی جان تک اللہ تعالی کے لیے دے دیا اپنا بدن دے دیا تو اللہ سبحان و تعالی اس کی بدن کی حرمت کو یعنی زندہ رکھتے ہیں مطلب زندہ سے یہ نہیں ہے کہ اخربی زندگی یا برزخ کی زندگی اس لئے کہ وہ تو سب کے لیے ہوگی تو یہ خصوصیت شہیدوں کی کیا ہے کہ اللہ تعالی ان کے جسموں کو ان کے جسم زمین پر حرام ہو جاتے ہیں یعنی زمین کو اللہ ان کے جسموں پر حرام فرما دیتے ہیں یعنی ان کے جسم کو کھاتی نہیں ہے زمین اور پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحان و تعالی ان کے روحوں کو جنت کے پرندوں کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اس سے لطف اور مزہ اٹھاتے رہیں آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتْ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ایسا نہیں کہ صرف جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں یا لڑتے تھے انہی پہ یہ آزمائش آئی ہے آزمائش ہر ایک پر آنی ہے اللہ فرماتے ہیں اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور کبھی خوف سے کبھی بوک سے کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے اور جو لوگ ایسے حالات میں سبر سے کام لیں ان کو خوش خبری سنا دو حالات تو آنے ہی ہیں تو اس پہ سبر کریں گے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش خبری ہے الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً یہ وہ لوگ ہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم سب اللہی کے ہیں اور ہم کو اللہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس فکرے میں یعنی اِنَّا لِلَّهِ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ چونکہ ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں اس لئے اسے ہمارے بارے میں ہر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اور چونکہ ہم اس کے ہیں اور کوئی بھی اپنی چیز کا برا نہیں چاہتا اس لئے ہمارے بارے میں اس کا ہر فیصلہ خود ہماری مسلحت میں ہوگا چاہے فی الحال ہمیں وہ مسلحت سمجھ میں آئے یا نہ آئے دوسری طرف اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ایک دن ہمیں بھی اللہ تعالی کے پاس اسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارا کوئی عزیز یا دوست گیا ہے لہٰذا یہ جدائی عارضی ہے ہمیشہ کیلئے نہیں اور جب ہم اس کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو ہمیں اس صدمے یا تکلیف پر انشاءاللہ ثواب بھی ملنا ہے جب یہ اعتقاد دل میں ہو تو اسی کا نام صبر ہے خواہ اس کے ساتھ ساتھ بے اختیار آسوں بھی نکل رہے ہو تو رونا جو ہے یہ صبر کے منافی نہیں ہے یہ رحمت ہے یعنی رو لینا اور ایک انسانی بشری تقاضی بھی ہے رونا اور اس کے کئی فوائد لکھے ہیں رونے کے کئی فوائد لکھے ہیں بلکہ بعض ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ بعض حضرات جو پریشان وغیرہ ہوتے ہیں جو اپنے اندر پریشانی انہیں رکھی ہوتی ہے تو وہ ان کو کہتے ہیں آپ بات کریں ہم سے اور ایسے بات کرو کہ تمہیں رونا آ جائے ایک مرتبطہ روئے تو بوجھ ہلکہ ہو جائے گا تو اللہ اکبر تو یہ رونا بھی جو ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی انائتیں ہیں اور رحمت ہیں اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں آگے سے اللہ تعالی نے حج کی احکامات کا ذکر فرما رہے ہیں بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے صفا اور مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑیاں ہیں جب حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اپنے دودھ پیتے صحبزاد اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ گئے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی تلاش میں ان کے پانی کی تلاش میں ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھی حج و عمرے میں اللہ تعالی نے ان کے درمیان سعی کرنا واجب قرار دیا ہے اگرچہ سعی واجب ہے مگر یہاں کوئی گناہ نہیں کہ الفاظ اس لیے استعمال فرمائے گئے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہاں دو بت رکھے گئے تھے دو بت ایک صفحہ پر ایک مروہ پر جو اگرچہ بعد میں ہٹا لیے گئے مگر بعض صحابہ کو یہ شک ہوا کہ شاید ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا جہالیت کی نشانی ہونے کے وجہ سے گناہ ہو تو آیت نے اس شک کو دور کر دیا اس وجہ سے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سعی جو ہے وہ واجب نہیں ہے یہ بتانا مقصود نہیں ہے آگے اللہ فرماتے ہیں اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہیں بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لئے بیان کر چکے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بیچتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بیچتے ہیں تو یہ اشارہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں مذکور بشارتوں کو چھپاتے تھے جو آپ ساتھ سلم کے بارے میں نازل ہوئی تھی اِلَّا الَّذِينَ کَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارٌ اللہ تعالی ہمارے حفاظت فرمائے وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اس کی سواء کوئی خدا نہیں جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ اللَّتِي تَجْرِ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّا إِن فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةِ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ یہاں سے اللہ تعالی اپنی قدرت اور اپنی توحید کی دلائل بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں رات دن کے لگتار آنے جانے میں ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے اور ہواوں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابے دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی اقل سے کام لیتے ہیں تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کائنات کے ان حقائق کی طرف توجہ دلائی ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے پھیلے پڑے ہیں اور اگر ان پر معقولیت کے ساتھ غور کیا جائیں تو وہ اللہ تعالی کی وجود اور اس کی توحید پر دلالت کرتے ہیں چونکہ روز مرہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں اس لئے ہماری نگاہیں ان چیزوں سے عادی ہو چکی ہوتی ہیں اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اس میں تھوڑی اقل چلاو تو تم اللہ کو پہچان لوگے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَا الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةِ لِلَّهِ جَمِيعٌ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور اس کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی محبت رکھنی چاہیے اور جو لوگ ایمان آ چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اور کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا اِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ اتْتُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَتْتَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے اور ان کے تمام باہی میں رشتے کٹ کر رہ جائیں گے یعنی جن کو دنیا میں فولو کرتے تھے غیروں کو کافروں کو تو جب دیکھیں گے کہ یہ بھی ہم سے الگ ہو گئے ہیں دور ہو گئے ہیں تو پھر یعنی ان کو پتا چلے گا کہ ہم کتنے دھوکے کے اندر تھے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا اس طرح اللہ انہیں دکھلا دے گا کہ ان کے اعمال آج ان کے لئے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اس لئے اس مہینے کے اندر خوب جہنم سے چھٹکارے کا اور جنت کے داخلے کا کی دعا کرنی ہے آگے رکو سے اللہ تعالی فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالی آپ نے جو انعامات فرمائے ہیں اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا اے لوگو زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ شَيْطَانِ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو وَمُبِين یقین جانو وہ تمہارے لئے ایک کھلا دشمن ہے تو یہاں مشرقین عرب کی ایک گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے کسی آسمانی تعلیم کے بغیر مختلف چیزوں کے بارے میں حلال و حرام کے فیصلے خود گھڑ لیے تھے مثلا مردار جانور کو کھانا ان کے نزدیک جائز تھا مگر بہت سے حلال جانوروں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا جس کی تفصیل آگے سورہ انعام کے اندر انشاءاللہ آئے گی تو یہ آیات ان کی اس گمراہی کی تردید میں نازل ہوئی ہے تو اس آیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو کچھ حلال اور طیب ہے زمین میں سے اس کو تم کھاؤ اور یعنی اللہ تعالی نے اکثر چیزیں جو ہیں وہ حلال کی ہیں تمہارے لئے ایسا نہیں کہ اکثر چیزیں حرام ہیں جیسے لوگ بات سمجھتے ہیں کہ دکان میں جاتے ہیں یہ بھی حرام وہ بھی حرام وہ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکثر چیزیں حرام ہیں وہ اکثر چیزیں تو انسانوں کے وجہ سے حرام ہوئی ہیں غیروں کے وجہ سے حرام ہیں یعنی وہ اس کو کھاتے ہیں جس کے وجہ سے عام کھاتے ہیں تو پھر اس کے وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ زیادہ تر چیزیں نعوذ باللہ حرام ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے ہیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں یعنی وہ باتیں کہو یعنی اللہ پہ یعنی ذمہ وہ باتیں لگانا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں کہو کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے اپنی طرف سے تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ پہ آدمی جوٹ باندھ رہا ہے وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ تَبِعُ مَا أَنزَرَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہیں بھلا کیا صورت کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے جب ان کے باپ دادا دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آپ دادوں کو ہی ان کی پیروی کرنا حالانکہ انہوں نے بھی وہی کام کیا جو تم کر رہے ہو یعنی کہ اپنے آپ سے چیزیں بنا رہے ہو تو پھر ظاہر ہے ان کی پیروی نہیں کی جا سکتی وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلُ الَّذِي يَنْعِقُوا بِمَا لَا يَسْمَوْا إِلَّا دُعَا وَنِدَاءَ اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے سُمُم بُكْمٌ عُمِّن فَهُمْ لَا يَاقِلُونَ یہ بہرے گونگے اندے ہیں لہٰذا کچھ نہیں سمجھتے یہ اللہ نے مثال دی ہے جانوروں کی طرح جو کافر بات نہیں سنتے جانوروں کی طرح ہے جو کچھ بھی بولو لیکن وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی صرف اسی کی بندگی کرتے ہو اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِدْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اچھا یہاں سے کیا چیزیں اللہ نے حرام فرمائی ہیں اس کا ذکر اللہ فرماتے ہیں اس نے تمہارے لیے بس مردار جانور خون اور سور حرام کیا ہے نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو اس آیت میں تمام حرام چیزوں کا احاطہ کرنا مقصود نہیں ہے یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی چیزیں حرام ہیں بعض کہتے ہیں بھئی یہ چیزیں حرام ہیں باقی اور کون سے چیزیں حرام ہیں اور بھی آیات ہیں جہاں پر اللہ تعالی نے حرام جانوروں کا ذکر فرمایا ہے بلکہ مقصد یہ جتلانہ ہے کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے وہ تو اللہ نے حرام نہیں کیے تم خامخا ان کی حرمت اللہ کے ذمہ لگا رہے ہو البتہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم حرام نہیں سمجھتے مگر اللہ نے انہیں حرام کیا ہے اب اصل میں مردار کو وہ حرام نہیں سمجھتے تھے تو اس وجہ سے اللہ نے پھر مردار کا ذکر فرمایا ہے حرام چیزیں وہ نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو بلکہ حرام وہی ہیں جنہیں اللہ نے حرام کیا اور جن کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہیں تو میتہ یعنی مردار مردار ابھی کس کو کہتے ہیں کہ ایک جانور اپنی موت مر گیا ہو یا کسی نے مطلب اور طریقے سے اس کو مار دیا ہو یا گلہ گوٹ کے یہ اس کی تفصیل آگے آئے گی سورہ انعام کے اندر یا پھر کیا ہے کہ زباہ تو کیا لیکن اللہ کا نام نہیں لیا جان بوجھ کر جان بوجھ کر تو وہ بھی پھر حلال نہیں ہوگا یا کسی اور چیز کا نام لے کر زباہ کیا نعوذ باللہ تو یہ پھر مردار کے حکم میں آ جائیں گے اور خون خون کو بھی اللہ سبحان و تعالی نے حرام کیا ہے اب خون سے مراد کیا ہے جو خون جسم کے اندر دوڑتا ہے اور جب آدمی نے ایک مرتبہ زباہ کر دیا خون نکل گیا اب وہ گوشت پاک اور صاف ہو گیا تو اس کو دونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے یعنی ہم تو وہ ویسے دوتے ہیں اپنے ہائیجینک ریزنز کے لیے لیکن ویسے جو ہے ایک مرتبہ خون نکل گیا سارا تو اب وہ گوشت پاک ہے اور جو خون جو گوشت کے اوپر ہوتا ہے تو وہ بھی حرام نہیں ہے تو دم سے مراد کیا ہے دم سے خاص خون مراد ہے اس لئے الف لامہ ہے نا الدم کہ خاص خون مراد کونسا ہے دم سائل یعنی بہتا ہوا خون اس کو کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے وَلَحْمَ الْخِنزِیر اور خنزیر کا گوشت ابھی خنزیر کا گوشت سے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف گوشت حرام ہے بلکہ پورا خنزیر حرام ہے لیکن چونکہ صرف گوشت کو کھایا جاتا تھا اس لئے اس کا ذکر یہاں پر خصوصیت سے آ گیا ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی آزا خنزیر کے حرام نہیں ہے بلکہ پورا کا پورا حرام ہے تو معلوم کیا ہوا کہ اب یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں آئی ہیں صحابہ اکرام سے ہم تک کہ یہ باتیں پہنچی ہیں تو اس لئے اس کی اپنی طرف سے تفصیل ہم نہیں کر سکتے تفصیل ہم نہیں کر سکتے آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَنِزْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَعَ عَلَيْهِ ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اب ازدراری حالت ازدراری حالت کس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں سوائے خنزیر کے مثال یا سروائے مردار کے اور ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے اب تین دن گزر گئے ہیں تیسرا دن ہے تو اب اس کو کھانا پڑے گا اس لئے کہ حالت اب نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا تو اس وجہ سے پھر اس کو یعنی اس کی اجازت ہے اب یہ تو ایک عام بندے کے لیے ہے اب ایک بیمار بندہ ہے تو اس کو نہیں یہ تین دن اس نے انتظار کرنا تو وہ پہلے کھا سکتا ہے اس لئے کہ وہ پہلے ہی ختم ہو جائے گا تو یعنی وہ یعنی ازدراری حالت مراد ہے ازدراری حالت مراد ہے اب کوئی بندہ ہے وہ تین دن یعنی کمزور ہے تو تین دن کی شرط جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے اچھا تو بہرحال اس میں وہ کئی مسائل وغیرہ ہیں وہ فقہ کی کتابوں کے اندر تو اس کا تو ابھی ٹائم نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں کھل کر جو ہے نا بات کی جائیں اس کے اوپر اچھا اور اسی طرح میتہ کے اندر وہ جانور بھی ہے کہ جیسے یہاں پر یورپ کے اندر سٹن کیا جاتا ہے یعنی بجلی کا جٹکہ دیا جاتا ہے یا پھر گیس سے اس کو یعنی سلائے جاتا ہے تو اگر یعنی اس کی مقدار اتنی ہے کہ جانور پھر نہیں کھڑا ہوگا مطلب اس نے مر ہی جانا ہے تو پھر وہ اتنی مقدار کی یعنی جواز نہیں ہے اور پھر وہ بھی مردار کے حکم میں ہوگا بے شک بندہ اس پہ بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ سے زبا کر رہا ہے لیکن اب ایک جانور مر گیا ہے مردہ ہے تو اس پہ چھوڑی پھیرنے سے وہ حلال نہیں ہونے والا تو یہاں پر یہ بڑا مسئلہ ہے یورپ کے اندر آگے اللہ فرماتے ہیں انہ الذین یک تمونا ما انزلاللہ میرے حال سے یہاں تک ہی کر لیتے ہیں چلیں یہ دو تین آیتیں کر لیتے ہیں پھر ختم آگے اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خلید لی چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے وہ زدہ زدی میں بہت دور نکل گئے ہیں یہاں تک انشاءاللہ